بسم اللہ الرحمن الرحیم کمیز بھی پہنتے ہیں اور وہ کرتا پجاما بھی پہنتے ہیں اس کے بعد جو سندھی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ لہنگا اور چولی یعنی کہ نیچے وہ بڑا سا لہنگا بننے ہوئے تھا اوپر سے وہ چھوٹی سی کمیز ہوتی ہے جس کو وہ چولی کہتے ہیں اس سارے ڈریس کو وہ کہتے ہیں گجی جو پہاڑی علاقے میں جو رہنے والے سندھی ہوتی ہیں وہ زیادہ تر یہی لباس ان لوگوں کا ہوتا ہے اور وہ ایک وائٹ کلر کی بڑی بڑی سی چوڑیاں پہنتے ہیں جو ان کے شولڈر سے لے گئے اور انہوں کے کلائی تک مطلب مختلف سائز کی وہ چوڑی ہوتی ہیں وہ بھی وہ پہنتی ہیں اب وہ جو گجی ہوتا ہے نا وہ ایسے ہوتا ہے کہ اوپر جو چولی جنہی کہ کمیز ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے سکیرس ہی ہوتی ہے اور سلک کی اور مختلف قسم کے دھاگوں سے جو ہے نا اس کی وہ کڑھائی ہوئی ہوتی ہے اس کی اوپر اس طرح سے سندھی کاسٹیمز جو ہے ان کے ڈیفرنٹ سٹائلز آف ایمبروائیٹری ہوتی ہیں ویمنز جو ہوتی ہیں وہ ایک اجرک بھی لیتی ہیں اجرک ان کا جو ہے نا ایسا دوبتہ جو ہے وہ اجرک جو کرتی ہیں اجرک ہوتا ہے ان لوگوں کا ایک پیس آف کلاوت ہوتا ہے جس کی اوپر بہت یونیک پرینٹ ہوئی ہوتا ہے براؤن محرون اور بلیک کلر کے کمبینیشن کا ان لوگوں کا پرینٹ ہوئی ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ بینگلز پہنتی ہیں جو مرد ہوتے ہیں سندھ کے وہ شلوار کمیز پہنتے ہیں اوپر ان لوگ کی سندھی ٹوپی ہوتی ہے اس کے علاوہ وہ اجرک بھی پہنتے ہیں اس کے بعد سندھی جو ہے نا وہ اپنی شلوار کو کہتے ہیں ستھن ٹھیک ہے ستھن وہ ان لوگوں کا تھوڑا سپیشل سٹائل ہوتے ہیں اس کی سلائی کا اور ان کی جو شرٹ ہوتی ہے نا اس کو وہ لوگ کہتے ہیں چولائی یہ ان لوگ کی اپنی لینگویج ہے تو جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ ایک دھوٹی بھی پہنتے ہیں اس کے علاوہ سندھی ٹوپی جو ہے وہ بہت اہم ان لوگوں کا سندھی کلچر کا پار سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ وہ سوئی سے کڑھائی کرنا اور شیشے کا کام یہ سندھی ٹوپی کی اوپر ہوگا ہوتا ہے اور یہ پورے پاکستان میں مشہور ہوتا ہے اس کے علاوہ خائبر پختونخواہ کے ڈریسز کس طرح سے ہوتے ہیں خائبر پختونخواہ بھی ہمارا ایک نورت ویسٹرن ریجن میں پاکستان میں جو ہے وہ پاکستان میں کہاں لوکیٹ ہوتا ہے نورت ویسٹرن ریجن میں یہ آپ لوگ جات کر لیجئے گا یہ ایم سی گیوز میں شاید آ جائے ٹھیک ہے ٹریڈیشنل کلوتھنگ جو ہوتی ہیں خائبر پختونخواہ کی وہ ہوتی ہے کھٹ پردگ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کھٹ پردگ کھٹ جو ہے نا وہ لفظ وہ یوز کرتے ہیں اپنی کمیز کے لیے اور پردگ جو ہے نا وہ لفظ یوز کرتے ہیں اپنی شلوار کے لیے ٹھیک ہے تو یہ مرد بھی یوز کرتے ہیں اور ویمنز بھی پہنتی ہیں اس کو ان لوگوں کی جو ٹریڈیشنل کلوتھنگ ہوتی ہیں جو لور ریجن کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اس میں شلوار کمیز کا کامبینیشن ہوتا ہے مرد اور عورتیں دونوں جو ہے وہ پہنتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ لکھاؤ ابھی یہ دیکھے کھٹ اس کو کھتکی بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد مروت پشتون جو ہے نا وہ اس کو کمیز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ شرٹ ہوتی ہے بلکل کھلی کھلی جو ہے نا جو شرٹ ہوتی ہے نا وہ اوپر سے جو ویسٹ کی جگہ ہوتی وہاں سے بہت زیادہ فٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن نیچے سے جو ہے نا وہ کھلی ہوتی ہے وہ گھٹنوں تاکاتی ہے اس طرح سے پرتگ ہوتی ہے جس کو پردگ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ شلوار کو کہتے ہیں وہ شلوار ان لوگوں کی کھلی کھلی ہوتی ہے بیچ میں بہت زیادہ اس میں فولز ہوتی ہے بہت زیادہ کھلے بڑے گھیرے والے ان لوگوں کی شلوار ہوتی ہے اور وہ جو ہے نا ٹکنوں کی طرف جو ہوتی ہے نا ٹکنوں سے وہ تھوڑی سی اس کو کہہ کہتے ہیں کہ وہ فٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو مرد ہوتی ہیں وہ پگڑیاں بھی بانتے ہیں اور سکارف جو ہے وہ سوار کمیز کی طرح کا ہی ہوتا ہے لیکن اس میں جو پراہن ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ کھلا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پراہن جیسے فراک ہوتی ہے نا اس کا اس طرح کا سٹائل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو بازو ہوتا ہے نا وہ بلکل ڈیلے ڈالے کھلے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے کھلے بازو ہوتا ہے لیکن کلائی والی جگہ ہوتا ہے نا یہاں سے وہ بازو فیٹ ہوتا ہے پیچھے سے کھلے ہوتا ہے کلائی والی جگہ سے وہ لاسٹک ڈال کے یا وہ اس طرح کی کچھ چونٹیں ڈال کے نہ اس کو انہوں نے فٹ کی ہو ہوتا ہے اس کے علاوہ جو پیراہن ان کا جو خیب پرختون خام بھی وہ جو پیراہن ہوتا ہے یعنی یہ فراک کی طرف جو ان لوگوں کا جو اوپر ٹاپ ہوتا ہے مطلب شرٹ ہوتی ہے وہ ان لوگوں کی گھٹنیں تاک آتی ہے تو تریڈیشنل جو ہوتے ہیں ان کے جو پیراہن ہوتے ہیں ان کے پیراہن جو اس کو کہتے ہیں ان کی شولڈر بھی بٹر لگی ہوئے ہوتے ہیں اور وہ جو پیراہن ہوتے ہیں اس کا کالر نہیں ہوتا اور وہ کھلا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور ہے یہاں پہ فراک پرتگ یہ فیمیل کھیت جس کو کہتے ہیں ان کے گھٹنوں تاک لمبا سا فراگ ہوتے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں فراک پرتگ جس کو کھیت بھی کہتے ہیں جس کو فراک بھی کہا جاتا ہے تو اس سارے آوٹفٹ کے فراک پرتگ بولتے ہیں فیمیل کھیت اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے جلانا کھیت کھیت اسی کو کہتا ہے یعنی لمبا فراگ جو ان کا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کھیت بولتے ہیں وہ لوگ پشتوں میں جلانا کھیت ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے گردانا کھیت ٹھیک ہے جلانا کھیت جو ہوتا ہے وہ لڑکیاں جو جنگ لڑکیاں ہوتے ہیں جن کی شادی نہیں جو کماری لڑکیاں ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں اور وہ کھلا کھلا سا ہوتا ہے وہ جلانا کھیت جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر پرنٹ ہوا ہوتا ہے لیکن جو دوسرا جو گردانہ کھیت ہوتا ہے وہ شادی شدہ عورتیں پہنتی ہیں اور وہ ڈارک کلر میں ہوتا ہے اسپیشلی وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ جو فیمل کے لمبے فروک ہوتا ہے یہ جو کھیت ہوتا ہے اس میں بہت ساری پلیٹس ہوتی ہیں اور افغانستان میں بھی یہ ڈریسنگ یوز کی جاتی ہے یہ ایک ٹائپ ہوتی ہے شلوار کمیز کی ٹریڈیشنلی وہ افغانستان میں پہنتی ہیں اور پشتون وہ بھی اس کو پہنتے ہیں یہ فیراد پرتو کی جو بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ یہ جو ایک ہوتا ہے چھوٹی ایک فروک ہوتی ہے وہ مرد بھی کبھی کبھار پہنتے ہیں میل پشتون وہ خط پرتو وہ پہنتے ہیں اور اوپر ان لوگوں کی ایک تربن ہوتی ہے اس کے بعد جو مرد ہوتے ہیں وہ ایک کوفی ٹوپی کے پہنتے ہیں یا پھر ان لوگوں کی اپنی ایک پشاوری کیاپ ہوتی ہے جو سائیڈوں سے موٹے موٹے وہ جیسے فولڈ ہوئی ہوتی ہے اس طرح سے اس کے علاوہ ان لوگوں کی اپنی ایک تربن سندھی کی ٹوپی ہوتی ہے وہ بھی پہنتے ہیں اور اس کے بعد ایک پاکول جو ہوتا ہے وہ بھی شوز کرتے ہیں اپنے سر پہ پہنے کے لئے پاکول یہاں پر ان لوگ نے بتائی جس کو ہم لوگ خپول یا پکول بھی کہتے ہیں وہ ہوتی ہے کہ وول کی بنی ہوئی ہوتی ہے سافٹ سی ٹوپی ہوتی ہے جس کے جو سائیڈے ہوتی ہیں وہ فولڈ ہوئی ہوتی ہے اوپر کی طرف وہ بڑی پیاری سی ٹوپی ہوتی ہے آپ لوگ نیٹ پہ سرچ کیجئے گا جتنے سارے یہ ڈریسنگ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا جو فیملز ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کی یہ فراق پرتک والی جو ہے وہ ڈریسنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ ہے کہ ویمن جو ہے جو ٹراؤزر پہنتی ہیں وہ بلکل ڈارک کلر کی ٹراؤزر پہنتی ہیں لونگ ان لوگوں کی شرٹ ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ بیلٹ جو ہے وہ لگو ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلے کے بعد وہ لمبا سا بھرکہ پہنتی ہیں سار سے لے کے پاؤں تک وہ ڈھک جس کو ٹوپی بھرکہ بھی کہتے ہیں اپنے سروں پہ پہنتی ہیں اس کے بعد کشمیری پھیران سٹائل کمیز has heavy embroidered on the front neck of the کمیز and is often made of wool ان لوگوں کی جو وہ فراق ہوتی ہیں اس کی جہاں تک وہ پیٹی آتی ہیں یعنی کہ جہاں تک تقریبا 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 جو ہے نا مطلب جو ان لوگوں کا پیٹ تک جو جگہ آتی ہے وہاں پہ ان لوگوں کی embroidery ہوئی ہوتی ہے اور وہ wool سے وہ جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے تو اس پہ وہ embroidery کر کے جو ہے نا وہ use کرتی ہیں تو وہ ایک ان لوگوں کا جیسے کشمیری لڑکیوں کی ہوتے ہیں کپڑوں کا سٹائلت ہے اس طرح سے اس کے بعد گلگیت بلتیستان گلگیت بلتیستان کا جو کلچر ہے وہ تبتان پیپل یعنی کہ تبت کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اصل میں ان لوگوں کا جو کلچر وہ گلگیت بلتیستان میں آتا ہے اس میں جو مرد ہوتے ہیں ان کا ڈرس میں وہ wool سے بنی ہوئی چیزیں گھر میں wool سے بنائی ہوئی چیزیں جو ہے وہ use کرتے ہیں ان لوگوں کی گارمنٹس میں ایک تو کوٹ جس کو انگا کہتے ہیں ٹراؤزرز ہوتے ہیں پجاما اس کے بعد بہت ڈارک کلرز کے موٹے موٹے کپڑے وہ لوگ پہنتے ہیں اس کے علاوہ ان لوگ کی ٹوپی وہ پہنتے ہیں اور فراگ کی طرح ایک لمبا کوٹ پہنتے ہیں جس کو وہ لوگ بکھو کہتے ہیں اس کے بعد کیپ جو ٹوپی ہوتی ہے اس میں اس کے مختلف نیمز ہوتے ہیں اس میں گلگیت بلتیستان میں جو شینہ اور خوور لینگویجز ہیں اس میں کیپ کو کہتے ہیں کھوئی اور جو بورشیز کی لینگویجز ہے اس میں اس کو فرسن یا فارسن کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جو وقی جو علاقہ ہے وہاں پہ اس کو سیکید کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ لوکل لوگ اس کو بناتے ہیں مختلف کلرز میں اس کو بناتے ہیں وائٹ کیپ وہاں پہ بہت زیادہ اس ریجن میں وہ پاپودت ہوتی ہیں فارمل لوکل یعنی کہ انہوں نے کہیں شادی بے آگئی یا کسی سرمنیز میں جانا ہو تو وہ لوگ وائٹ کیپ کو پریفر کرتے ہیں بہت سارے اریاز ہوتی ہیں ایسے جہاں پہ جو پرانی جنریشنز ہوتی ہیں وہاں پہ کیپ کو پہنا بہت فخر محسوس کرتے ہیں وہ سائن آف آنر جو ہے اس کو ایسا سائن آف آنر سمجھتے ہیں جو ویمن ڈریس ہوتا ہے اس میں بلتستان کا اس میں ہوتا ہے انہوں نے پجاما پہنا ہوتا ہے اور لیڈیز کا وہ گاؤن ہوتا ہے یعنی کہ لمبا سا فروک ہوتا ہے ٹکھنو تک اور اس گاؤن کے نیچے انہوں نے ایک پنجابی کرتہ بھی پہنا ہوتا ہے کمیز لائک پنجابی کرتہ ہوتا ہے وہ پہلے وہ نیچے پہنتی ہیں اوپر جو ہے وہ گاؤن پہنتی ہیں اور جہاں پہ انہوں کی کمر ہوتی ہے کمر کی سائیڈ پہ ویسٹ پہ ایک سیشل قسم کا ایک انہوں نے بیلٹ جو ہے وہ بنائے ہوتا ہے امبروائٹریز کے اوپر کی ہوئی ہوتا ہے وہ بانڈ دیتی ہے ٹھیک ہے اور ان لوگوں کی جو گاؤن ہوتا ہے اس کی جو مارجنز ہوتا ہیں جو کنارے ہوتے ہیں اس کی اوپر انہیں ایمبروائٹری کی ہوئی ہوتا ہے سر کے اوپر انہوں نے ان لوگوں کا ہیٹ گیئر ہوتا ہے جو کہ آدھا گز کے برابر ہوتا ہے وہ سر کی اوپر وہ رکھتی ہیں اور پیچھے ان کی کمر تک وہ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ان لوگوں کا بہت پاپولر ڈریڈیشن ہے جو سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ وول کی بنی ہوئی موٹی موٹی گرم شالز بھی یوز کر جس کو چادرز کہتے ہیں اس کے علاوہ ڈریڈیشنل کمیز جو ہوتی ہے وہ ان لوگوں کی بہت جو ہوتی ہے نا عورتوں کی کمیز کھلی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ وہ گھڑنوں تاک ٹرخنوں تاک لمبی ہوتی ہے اور جو کمیز کا کولر ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے ہائی ہوتا ہے ٹھیک ہے جو دولنا کے لیے جو برائیڈز کے لیے جو وہ ڈریسز بناتے ہیں وہ بہت کلرفل قسم کی اس کے اوپر وہ ایمبروائیڈری کر کے اور ایک بینڈز کلرفل ایمبروائیڈری مطلب اس کڑھائی کر کے بینڈز بناتے ہیں وہ کولرز کے ادھگت لگا دیتے ہیں اور جو نیچے والا جو ایریا ہوتا ہے نا ان لوگوں کی شرڈ کا اور سلیز کا وہاں بھی وہ ایمبروائیڈری کرتے ہیں اس کے پاس دوبتہ اور شال جو ہے وہ بہت زیادہ ان لوگوں کے انٹیگرل پارٹ لیڈیز ڈریس کا دوبتے ڈیفرنٹ کلرز کے وہ لیتی ہیں جنگ لیڈیز جو ہے نا وہ برائیڈ کلر پہنتی ہیں لیکن اولڈر جو بڑی جو خاتون ہوتی ہیں بڑی عمر کی وہ ڈار کلر پہنتی ہیں گلگت بلتستان کی جو شلوار ہوتی ہے وہ ترکیش شلوار کے سیمیلر ہوتی ہے تو وہ لانگ ہوتی ہے اس کے بعد وہ کھلی بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اوپر سے ہو جانا وہ ساری کھلی ہوتی ہے اور نیچے سے جو ٹکھنوں کی جگہ ہوتی ہیں وہاں سے وہ بلکل تنگ سی ہوتی ہے وہ بلکل چپٹی ہوئی ہوتی ہے سلک کارٹن اور ویلویٹ کے فیبرک یہاں بھی گلگت بلتستان میں بہت زیادہ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کی اپنی روایتی ایک ٹوپی ہوتی ہے جو سافٹ قسم کے وولن سے بنی ہوئی ہوتی ہے مختلف قسم کی کیپس جو ہے وہ یوز کرتے ہیں سب سے زیادہ جو پاپولر کیپ جو وہاں پہ یوز کرتے ہیں وہ ان لوگوں کی ہوتی ہے اراغی کیپ جو کہ انہوں نے اپنی مختلف جو ہے نا اس کو بڑی خوبصورت اس کے اپنے نکڑھائی کی ہوئی ہوتی ہے اور ایک جیول مختلف قسم کا ایک کوئی سٹون ہوتا ہے وہ اس میں لگاتے ہیں جس کو سلسلہ بولتے ہیں وہ سٹون لگا کے اس کو جو ہے وہ ایمبروائیڈوری کرتے ہیں تو آج ہم لوگ نے لیسن نمبر 22 بھی کمپلیٹ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کی شکر سے ڈریسنگ پیٹرنز ہم نے سب علاقوں کے پڑھ لیے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ اب اگلے لیسن میں کیسین جنہیں کہ ہر علاقے جو ڈشیز ہوتی ہیں وہ ہم لوگ پڑھیں گے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی ٹھیک سے آج ہم لوگوں کی مدد فرمائے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا میرے لئے مجھے ہمیشہ اپنے دعاوں میں جواد رکھئے گا thank you so much